موسیقی سعودی عرب سے واپس دبائی پہنچ چکے ہیں جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول ہٹو نے بھی دبائی میں ڈیرےڈ ڈال لیے ہیں سیاسی ملاقاتیں متوقع ہیں مسلم لگنون ابی پلز پارٹی کے قیادت مل بیٹھی تو نگران سیٹ اپ پر اہم مشاورت کا بھی امکان ہے مگر سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے فیصلے دبائی میں کیوں ہو رہے ہیں اور کیا اب یہ مشاورت کا فائنل راؤنڈ ہے اور کیا فائنلی حکومتی اتحاد الیکشن اور نگران وزیراعظم کے معاملات پر کسی نتیجہ پر پہنچ جائے گا جانتے ہیں ہمیں تذیعہ کاروں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور کار زفر حلالی صاحب راکٹر عبدالباسی سلمان عبدالباس صاحب اور راو خالد صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت شکریہ حلالی صاحب کیا چل رہے دبائی میں آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی اعلان آ سکتا ہے سامنے کوئی فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا یا ابھی بھی کچھ وقت ہے لیکن آپ کا جو پہلا سوال تھا میرے خیال میں اس سے زیادہ انٹریسٹنگ تھا ایک سنس میں کہ آپ پوچھنے لگی تھی یہ باہر کیوں ہو رہے ہیں یہ سب فیصلے یہ بڑا مناسب سوال ہے باہر اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے سب اہم فیصلے باہر ہوتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کی ہر چیز باہر سے آتی ہے حکم بھی باہر سے آتا ہے امداد بھی باہر سے آتا ہے دیفنس اگویپمنٹ بھی باہر سے آتا ہے اور ایکانومی کے لیے بھی باہر سے ہر چیز آتا ہے اس لیے کہ ہم لوگ خاص طور معیشت کے بارے میں ہم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم چلا نہیں سکتے ہیں خود ہم بیکار ہیں اسی لیے تئیس دفے ہم نے جا کے آئی ای 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 ایف کو بھیک مانگنا پڑا کا مدد کرو بھائی جب تئیس دفے آپ جاتے ہیں ایک چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو مہربانی سے چھوڑیں ان کو ہی کرنے دیں let them run the economy اب دیکھئے کیا ڈیپینڈنسی ہماری ہے جیسے میں نے کہا ویپنری میں ایمیونیشن پلین شپس کدھر سے آ رہے ہیں زیادہ تر باہر سے آ رہے ہیں ایمیونیشن کدھر سے آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں بم تو آپ نے بنا لیا مگر ڈیلیوری سسٹم جو ہے آپ کا کچھ ایمپروومنٹس یہ در ہوئے ہیں زیادہ تر وہ بھی باہر کے بنا ہوا ہے تو یہ اب آپ پوچھیں کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں اور اگر باہر کے foreigners call the shots وہ جو ہمارے لیڈر تھے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو بدلو یا نہ بدلو تو کون سے ملک ہیں جدھر یہ فیصلے ہوتے ہیں دو چار ملک زیادہ تر امریکہ ہے چین ہے سعودی ایرے بیا ہے یو اے ای ہے اور اس وقت ان کی ملاقات یو اے ای میں ہو رہی ہے اس لیے ہر چیز ادھر بھی فیصلے ہیں they have a hand ان کا ایک یہ ہے stake ہے فیصلے میں جو ہم لے رہے ہیں یہ مت سمجھے کہ ہم لیتے ہیں independently foreign powers سے بالکل نہیں بالکل غلط 38 سال ہو گئے ہیں foreign service میں important places میں میں نے دیکھا ہے آپ کچھ آپ کا کوئی فیصلہ بغیر foreign consent foreign agreement اور اگر نہیں ہوا تو پھر گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو یہ تو آپ پوچھیں مت کہ کیوں دبائی میں ہو رہا ہے یا کیوں سعودی ایرے بیا یا امریکہ میں اس لیے کہ سب چیز ہمارے ادھر سے آتے ہیں اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی ادھر رہتے ہیں وہ سیٹلڈ ابروڈ ہے وہ پاکستان آتے پیسے بنانے تھوڑا سا حکم حکم کرنے to run the country of پیسے بنانے اور جب تک کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا کہ وہ نہیں ہو سکتا یہ ہی ہوگا یہ ادھر بھی رہیں گے ادھر آئیں گے چوری کرنے اور پیسے بنانے ماف کریے ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں دبائی اس وقت مرکز بنا ہوئے اگر نواز شریف کی وجہ سے بنا ہوئے کیونکہ وہ باہر بیٹھے میں تو پھر وہ کیوں نہیں آ جاتے واپس پاکستانی کیونکہ اچھے اپریشن تو نہیں جا رہا کہ وہ وہ باہر بیٹھے میں اور الیکشن کی بھی باتیں چل رہی ہیں موجود ہیں نہیں ہوئی آپ دیکھیں پاکستانی سیاست کا علمیہ یہ ہے کہ سیاستدان اقتدار تو اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں لیکن سیاست جو ہے وہ صرف دبائی میں نہیں امریکہ میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے قطر میں بیٹھ کے سعودی عرب میں بیٹھ کے اور یوئی میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان ان کے لیے ایک مشکل ملک ہے جب اقتدار ملتا ہے تو پاکستان بڑا حسین ملک بن جاتا ہے پھر مقدمے بھی ختم ہو جاتے ہیں جتنے بھی ان کے خلاف معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اقتدار بھی ان کے گھر آ جاتا ہے اور اس میں اب آپ نے کولیشن پارٹنر بنا دی ہیں اتحادی جماتے ہیں تو وہ مل بیٹھ کے اقتدار کا کھیل کھیل دیتی ہے اور جو ان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ بات یہ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دبائی کا جو پچھلا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اور اب جو اجلاس ہوگا اس میں بھی پیپرس پارٹی اور پی ایمل این بیٹھ کے کچھ بنیادی نویت کے اپنے مفادات کے تحت فیصلے کریں گے اچھا اب یہ فیصلے کریں گے یا کر رہے تھے پہلے تو فضل الرحمن صاحب نراز ہو گئے تھے انہوں نے کہا بھائی اس کھیل میں میری بندر بانٹ میں میں کہاں کھڑا ہوں لیکن میرا تذہیہ یہ ہے یہ فیصلے صرف دبائی میں بیٹھ کے نہیں ہونے نواز شریف اور زرداری صاحب میں بیٹھ کے نہیں کرنے کچھ فیصلے پاکستان کے اندر بھی ہونے ہیں اور پنڈی میں بھی بیٹھ کے ہونے ہیں تو اس لیے جو کھیل ہے اس میں سیاستدانوں کی پوزیشن کافی کمزور ہے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ نہیں ہے انہوں نے خود اپنے معاملات اپنے آپ سے ویڈڈراؤ کر کے کسی اور کے حوالے کر دی ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نگران حکومت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی پوزیشن کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے اور اگر ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ راجہ ریاس اور شہباز شریف نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا تو اس سے زیادہ خیاب مزرکہ خیز پاکستانی سیاست نظر آتی ہے کئی انہی جلاسوں میں آپ کو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں نظر آتی ہیں گیس کی قیمتیں نظر آتی ہیں مہنگائی نظر آتی ہے بیروزگاری نظر آتی ہے معاشی بدھالی کے معاملات نظر آتے ہیں وہ کئی نہیں ہے پاور کوریڈور کے اندر پاور کوریڈور کے اندر خاندانوں کی اجارہ داری ہے اور سب چاہتے ہیں کہ پولٹکس ہمارے خاندان کے سرکل تک محدود رہے اقتدار ہمارے کانٹیکس میں رہے فضل الرحمن صاحب خود صدر بننا چاہتے ہیں بیٹے کو چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب خود وزیراعظم بننا چاہتے ہیں بیٹے کو چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں بلکہ یہ تاکتور اندر جو لڑائی چل رہی ہے صرف اس کے کلائمکس ہے اس کے اندر تانے بانوں کے اندر دیکھنا کہ کون کہاں فٹ ہوتا ہے اور ہم کتنی پولٹکل بارگین کر سکتے ہیں اور جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی سٹیٹیجی زیادہ ڈیفرنٹ ہے پی ٹی آئی کے بارے میں پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی اگریسیف ہے وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پیر بانگ دے اور ان کو دریہ میں بہا دے مفلوش کر دے اور تاکہ ہم بڑے آسانی سے الیکشن جیت جائے تو یہ سارا کھیل نظر آ رہا ہے کہ دوبائی کی پولٹکس اپنی جگہ لیکن پاکستان کی پولٹکس کے جو ڈائنامکس ہے وہ ذرا دوبائی کی پولٹکس سے کافی ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں دکھو ٹھیک ہے راکھالی صاحب ہم دیکھتے ہیں اصل میں سیاستدانوں کے ہاتھوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ہرڈل ہوتی کیوں ہے کیا باتیں ہوتی ہیں دیکھیں وہ باتیں ہوتی ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے وہ نہیں کر سکتے کچھ نہ کچھ تو چھپانا مقصود ہے یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے پرائی میریسٹر آفس کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے ٹیپس نکل آتی ہیں اس کی اور اس طرح سے دو پہلو ہیں اس کے ایک تو یقین یہی پہلو ہے کہ وہ ریکارڈنگ سے بچنا چاہتے ہیں کہ بعد میں ہمارے خلاف وہ باتیں استعمال نہ ہو جو ہم گفتگو کرتے ہیں آپ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ڈسکس ہونی ہے پلٹیکل حوالے سے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے تو وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ہو سکتی ہے ڈسکس اور اس کو کنوے کیا جا سکتا ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں کسی اپنے نمائندے کو بھیج کے بیاں صاحب کو اعتماد میں لے سکتے اور ان کو بتا سکتے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ بیاں شہباز شریف صاحب کو بھی شاید کچھ باتیں بتانا مقصود نہیں ہیں اس میں سے کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کیا سیٹلمنٹ ہو رہی ہے وہ کونسی بات ہے الٹی بیٹ ان کو کنوے کیا جائے گا اور اس کی میں مثال آپ کو یہ انپریسیڈنڈی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جب جنرل باجوا کی ایکسینشن کی بات چل رہی تھی تو اس وقت بھی لندن میں ہی ملاقاتیں ہو رہی تھی اور لندن پلین اس کو کہا جاتا تھا کہ ایک لندن پلین کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ابھی جو چینج ہوئی اس کو بھی لندن پلین کے ذریعے ہی کیا گیا اور یہی کہا جاتا اس کے بارے میں تو اس وقت وہاں پہ ساری جو بھی ملاقاتیں ہوئیں جو چیزیں ہوئیں پاکستان میں یہ جو پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کے اندر کنوے کیا گیا کہ ہم نے اس کو ووٹ کرنا ہے ایکسٹینشن کے بل کو وہ خاجہ آصف صاحب نے کیا جس پہ شاید خاکان آصف صاحب جزبز ہوئے اور ان کے آپس میں اتنی تلخی ہوئی کہ بہت عرصہ تک ٹاکنگ ٹرنز پہ نہیں رہے ابھی بھی ناراض رہتے ہیں ایک دوسرے سے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا یہ آپ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں یہ اس طرح سے تو یہ ایک پریسیڈنٹ بارحال موجود ہے لیکن بدقسمتی ہے ہم اپنے فیصلے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے کس خوف میں مقتلا ہیں کس وجہ سے نہیں کر سکتے یہ بہت ہی ایک کہلے کہ انفارچنیٹ ہے پاکستان کی پولٹکس کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے ایون مستقبل کے لیے تو اس میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر آپ باہر بیٹھ کے باتیں کریں گے وہاں سے معاملہ تیہ کریں گے جس طرح سے سرماندھ آبی صاحب نے کہا پاکستانی عوام تو کہیں میٹر نہیں کرتے اس میں ان کا کہیں ذکر ہی کوئی نہیں ہے ایون الیکشن بھی جب ہوں گے تو شاید ان کو اس طرح سے اپنے اظہار رائے کرنے کا موقع بھی نہ ملے لیکن یہ بہرحال پاکستان کی ایک اچھی یا بری تاریخ ہے لندن پلان انیس سو بہترے میں بھی ایک بنا تھا جب عطاولہ بینگل صاحب ولی خان اور بگتی صاحب الزام لگا تھا کہ شیخ مجیبر امان سے مل کے وہاں پہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں وہ بلوستان کے لدگی کا منصوبہ بنا رہے ہیں موٹو صاحب نے اس وقت ان کے خلاف ایکشن بھی کیا تھا پھر اس کے بعد یہ جیسا میں نے بتایا ایکسٹینشن والا لندن پلان تھا پھر تاریخ ادم اعتماد والا لندن پلان تھا اور لندن پلان چیئرمنٹ پی ٹی آئی آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ وہ بلکہ ہمیں کچھ سورسز یہ بتایا گیا کہ انڈین ہائی کمیشیرر سے ملاقات ہوئی وہاں حسین اکانی کو بلایا گیا وہ ملاقات ہوئی تو یہ اس قسم کے منصوبے جو ہوتے ہیں جو پاکستان سے خفیہ رکھنے ہوتے ہیں تو وہ باہر ہی بنتے ہیں زیادہ تر اللہ کرے اس میں سے کوئی خیر کی خبر نکلے کوئی ایسی خبر نہ نکلے جسے پہلے ہمارے ہاں ہوتا رہے ہیں یہی دعا کرتے ہیں ڈاکٹر عابد باسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے دوبائی میں کیوں ہو رہا ہے یا یہ کیا پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے مستقبل کے فیصلے لے رہی ہے وہاں پہ جی بہت شکریہ میں اپنے دوستوں سے ایک آدھتک اتفاق کرتا ہوں لیکن بس اترام میری ایک اور بھی رائے ہے کہ پاکستان کی دو بڑی پوریٹیکل پارٹیز جو اس ملکی زمہدار ہیں اس کے لئے رہن نہیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے انفرچنٹلی ہمارے ملک میں فر دے لانسٹ سیونٹی فائیرز انسٹیوشن آف ڈیموکریسی اتنا فریجائل رہا ہے ہمارے ہاں ڈیموکریسی روٹ نہیں پکڑ سکی وہ مضبوط نہیں ہو سکی اس کی کئی ریزنز ہیں اگر اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو بڑا لمبا اس میں ہمیں وقت درکار ہوگا اور جو انسٹیوشنز ہیں ڈیموکریٹک انسٹیوشنز ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ ڈیموکریٹیکلی فیصلے نہیں کر سکتے تو بہت سارے جیسے راو صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ بات کرتے ہوئے انہیں یہ بھی خطرات ہوتے ہیں کہ ان کی بات ہونے سے پہلے ہی کہیں ریویل ہو جائے گی ان کی سٹریٹیجی ریویل ہو جائے گی اور ان کے لیے پرابلمز ہوں گی لیکن دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پی ایم ال این کے اگر ہم بات کریں جو پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاور میں رہی ہے دو تین دفعہ مرکس میں بھی اور پنجاب میں تو بلخصوص بہت عرصے تک رہی ہے اس کے لیڈر میاں نواز شریف ہیں شہباز شریف اس لیے پاکستان کے وزیراعظم ہیں کہ وہ نواز شریف کے کنفیڈینٹ تھے پاکستان مسلم لیک نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کو ہیڈ میاں نواز شریف نے کرنا ہے اور پاکستان پی پس پارٹی نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کو ہیڈ آسے پہلی زرداری صاحب نے کرنا ہے تو اس لیے ان دو چونکہ میاں نواز شریف پاکستان نہیں آسکتے ان کے اوپر کیسز ہیں one or the other reason وہ اچھا ہے برا ہے that's a different discussion لیکن ابھی اس سٹیج کے اوپر اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے خیال میں جوڈیشری ان کے لیے favorable نہیں ہے یا ان کے لیے judicial نہیں ہے judicious نہیں ہے اس لیے وہ پاکستان ابھی نہیں آنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان لیڈرز نے بات کرنی ہے تو کسی neutral جگہ پہ ایسی جگہ جہاں میاں نواز شریف آسکتے ہیں وہیں انہوں نے بات کرنی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بھی درست ہے اس وقت پاکستان کے حالات میں ایک بڑی انگڑائی لی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں decision making جو power corridor ہیں ان کے ہاں فیصلہ سازی کے dynamics change ہوئے ہیں اور critical leadership کے لیے space create ہوئی ہے اور وہ space کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اور بہت سارے stakeholders ہیں جنہوں نے caretaker government اور caretaker government کے بننے caretaker government کے چلنے اور نئے حلقہ بندیوں اور نئے census یا مردم شماری کے مطابق election کروانے یا نہ کروانے ان سارے فیصلوں کے اوپر صرف آصف علی زرداری میاں نواز شریف یا مرانفدال الرمان نہیں فیصلہ نہیں کرنا پاکستان میں اور جو stakeholders ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر اگر ہم ideal situation کی بات کریں تو جی درشت ہے پاکستان کی leadership کو پاکستان میں رہنا چاہیے ان کو بیرون ملک جیدادے نہیں بنانے چاہیے ان کو بیرون ملک بیٹھ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے پاکستان کے عوام کے فیصلے پاکستان کے عوام کے درمیان بیٹھ کے کرنے چاہیے یہ بڑی ideal situation ہے لیکن یہ situation جو خراب ہوئی جو ugly ہوئی اس میں politicians کا بہت بڑا کردار ہے لیکن سارا کردار ان کا نہیں ہے ہمارے ہاں democracy کو نہیں چلنے دیا گیا democracy کا institution چلتا ہے تو وہ خود self purifying process سے گزرتا ہے عوام الناس کی شعوری تربیت ہوتی ہے وہ اچھے اور کھوٹے کی فرق کر سکتے ہیں ہم ایک چلتی democracy کو جب derail کریں گے ایک حکومت جو constitutional elect ہو ٹھیک ہے وہ ideal elections نہیں ہوئے ہوں گے تو پانچ سال جب ہم اس کو پورا نہیں کرنے دیتے اس کو وقت سے پہلے پاکستان کے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے منصوبے implement کرنے تھے جو آپ کے فائدے کے لیے تھے وہ ہمیں نہیں کرنے دیے گئے تو پھر اس خرابی میں بہت سارے اور factors بھی ہیں لیکن ابھی جو صورتیالہ ظاہر ہے میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری نے دوبئی میں بیٹھ گئی تو پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے فیصلے کرنے وہ یہاں کرنے ہی کر سکتے چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے لیے جاتے ہیں اور عوام کا کتنا اس میں سوچے جاتے ہیں ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جارہی ہے وقت تو ایک بریک اسٹے وداس ویسے تو الیکشن کے راستے میں بظاہر کئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں کبھی معاشی ابتری کبھی امن و امان کی صورتحال کے جواز حکومت دیتی رہی ہے اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ جیسے سے وقت گزر رہا ہے ان تمام مسائل سے حکومت پیچھے ہٹتی گئی اور بلاخر الیکشن اپنے وقت پر کروانے کے بیانات حکومتی نمائندوں کی زبان سے سننے کو ملے مگر ایک مسئلہ جو اب تک پرسسٹ کر رہا ہے وہ ہے مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ اس پر ایک بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج شایع نہیں کریں گے نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب جماعت اسلامی نے بھی نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہلکہ بندیہ کرنے کے بعد الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ایک پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے رانہ صلی اللہ کے بیان پر وزیر آزم کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ رانہ صلی اللہ نے جو بات کی وزیر آزم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور رانہ صلی اللہ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ مردم شماری کے نتائج روکیں تو یہاں یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اور پرانی مردم شماری کا تنازعہ کیا عام انتخابات میں تاخیر کی وجہ بن سکتا ہے یہ سوال اپنے تذیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے حلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانفلکٹ ابھی بھی پرسسٹ کر رہا ہے ہلکہ بندیوں کا مردم شماری کا کوئی اس میں آپ ریزولف دیکھ رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں میرے خیال میں ریزولف یہ ہوگا نہیں مگر فیصلہ یہ ہوگا کہ دوہزار سترہ کے سنسس پہ کریں نہیں تو اگر اس کے لیے پورا وقت تھیریں گے تو پتہ نہیں سال دیر سال اور لگ جائے گا دیکھیں یہ سیدھی سادھی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے الیکشن ہر پانچ سال اگر سنسس نہ ہوا آپ کھانا آپ کبھی کسی کو دعوت دیتے ہیں کھانے آپ کے گھر میں کھانا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے ان کا سیکس کیا ہے میل فیمیل کیڈز یہ وہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے اکسریت رہتی کدھر ہے آپ کیسے پلان کر سکتے ہیں how can you have a national plan اور elections سب کو پتہ ہے کہ یہ مردم شماری کے سٹیٹسٹکس کو غلط یہ ہوتا ہے غلط کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی کہ زیادہ ووٹرز آئیں ایک پارٹی کا یہ ہوا ہے ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے یہ لوکل الیکشنز میں بھی ہوئے ہیں کہنے کی بات ہے the deck is stacked against you اس ملک میں everything is fiddled ہر چیز میں ملاوٹ ہر چیز میں ایک پارٹی پزیشن ہوتا ہے نیشنل پزیشن نہیں ہوتا ہے اور جن لوگوں کا کام ہے کرنا اور دیکھنا کہ ایک نیشنل پزیشن ہو ٹھیک طریقے سے گنتی ہو جائے ٹھیک جگہ but identify کہیں کون کدھر رہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں refugees کتنے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کراچی میں کتنے مثال کے طور پر افغانز ہیں کوئی کہتے ہیں یہ majority ہو گیا can you imagine تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دفعے ایک دفعے گنتی ٹھیک کریں ایک دفعے کہ آپ اس بیسس پہ آگے بڑھیں اس لیے کہ اس وقت تو it's all in the air 2017 کا جو census ہے favors one political party سندھوے تو پکا ہے ٹھیک ہے سلمان عبید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ نئی مردم شماری کے جو آداد و شمارت ہے وہ شایع نہیں کیے جائیں کہ 2017 کے census کے تحت ہی election ہوں گے یہ فیصلہ کیا سوچ کر کیا نون لگ نے کیا فائدہ کس کو ہوگا پاکستانی سیاست کی ایک بڑی شاندار خوبی ہے یہ کافی اپنے اندر if and buts رکھتا ہے کوئی چیز کرانی ہو تو اس کے لیے بھی جواز ہوتا ہے جو چیز نہیں کرانی ہو اس کے بھی جواز پیدا کر لیے جاتے ہیں اب یہ 14 مئی کے جو انتخابات ہونے تھے کتنے شاندار if and buts ہم نے استعمال کی اور دیکھئے اس میں سپریم کورٹ بھی بے بس نظر آئی وفاقی حکومت بھی پنجاب کی نگران حکومت بھی پی ٹی آئی بھی اور بے شمار لوگوں نے اختلاف اٹھایا سوال اٹھایا کہ جناب 14 مئی کو کونسٹیٹوشنلی الیکشن ہونے چاہیے لیکن نہیں کروائے کیونکہ ہم نے یہ تیگ کر لیا تھا پیچھے سے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے اب اگر کسی نے یہ تیگ کر لیا ہے کہ ہم نے عام انتخابات نہیں کرانے تو مردم شماری تو ایک if and buts ہے اس کے لیے ماشاءاللہ سیاسی جماعتیں بھی شاندار طریقے سے استعمال ہو جاتی ہیں مکم کی تو خوب ہی ہے نا اب کوئی مکم سے یہ سوال کرے گا کہ آپ نے کراچی کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے کس کے کہنے پہ بائیکارٹ کیے تھے صحیح بات کوئی پوچھے گا ان سے یہ سوال اٹھائے گا کہ کس کے کہنے پہ آپ نے الیکشن میں بائیکارٹ کیا اور کس کے کہنے پہ آپ الیکشن میں پارٹسپیٹ کر لیتے ہیں کس کے کہنے پہ آپ اٹھا کے آجاتے ہیں کہ مردم شماری پہلے کروائیں پھر باد میں انتخابات ہوں گے یا دوسری آپ نے جماعت اسلامی کی بات کر دی سوال یہ ہے کہ یہ بکت پہ کیوں نہیں ہوئے کیوں نہیں آپ نے ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جس کو ہم سیاسی حکومت کہتے ہیں جمہوری حکومت کہتے ہیں پانچ سال کا منڈیٹ لے کے آتی ہیں وہ کیوں نہیں اپنے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ شوٹ مارتی ہیں کیوں اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ ایف ایڈ بٹ لگاتی ہیں اور اپنے سیاسی نظام کے اندر وہ لکوناز رکھتی ہیں کہ جس کی مدد سے اگر ہم نے کل کھیلنا ہے منفی کھیل تو ہم کھیل سکیں گے مردم شماری کا مسئلہ بنا لیں گے کبھی ہم جو ہے وہ دہشتگردی کو مسئلہ بنا لیں گے کبھی ہم معاشی امرجنسی کوئی جواز ملا نکال کے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نہ کریں الیکشن آپ سبائی الیکشن نہیں کروائیں اپنے دو آپ آم انتخابات بھی نہ کروائیں کیا گرنٹی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو آپ انشور کر سکیں گے بداؤٹ الیکشن بداؤٹ حکومت اور کیا گرنٹی ہے اس بات کی کہ آپ بداؤٹ الیکشن کرا کے آپ اپنی اکنومک کو سٹیبل کر سکیں گے ابھی سوال اٹھا رہا ہے آپ سے آئی ایم ایف وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اپنے کونسیکیوشن پر عمل کریں آپ اندازہ لگائیے چائنیز وزیر خارجہ اور اخوانستان کے وزیر خارجہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو انشور کریں چلے چائنیز کی بات سمجھ آتی ہے اخوان وزیر خارجہ جب یہ کہے کہ پاکستان اپنی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو انشور کریں تو آپ کو حسی نہیں آتی اس لیے کہ لوگ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ بلا وجہ اپنے آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں قانون کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں جمہوری عمل کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں سیاست کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں کیوں؟ کہ آپ کے مفادات جو ہیں اس میں نہیں آتے ہیں کبھی کسی کو ایلیکشن سوٹ کرتا ہے کبھی کسی کو ایلیکشن سوٹ نہیں کرتا آج کسی ایک پارٹی کو سوٹ نہیں کر رہا کسی ایک پارٹی کو سوٹ کر رہا ہے کسی ایک پارٹی کو کل سوٹ نہیں کر رہا تھا آج سوٹ کر رہا ہے یعنی اس سے باہر نکلے نا کہیں اپنے آپ کو ایک کونسیٹوشنل فریمورک میں لے کے آئے ساتھ بلکل ایسی ہے اور یہ کونسیٹوشنل فریمورک میں لگتا ہے یہ جو مردم شماری کا ایک تنازع ہے اس پر جو political parties کی reservations ہیں کیا یہ انتخابات میں تاخیر کی وجہ بن سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے delay آ سکتا ہے elections میں بالکل بن سکتا ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو نئی مردم شماری کے مطابق election کروانے یا پرانی مردم شماری کے مطابق کروانے اگر آپ نئی مردم شماری کے مطابق election کروانے جو بھی اس کے reasons ہے جو بھی اس کا background ہے that is something different سٹوری لیکن ابھی اگر آپ کو نئی سنسز یا نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروانے تو آپ کو کچھ وقت ترکار ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کو اپنا پورا ایک سٹیٹیجک پلین بنانا پڑے گا ان کو ایک نئی حلقہ بندی کرنی پڑے گی اس کو یہ بقائدہ کلوزلی ان کو دیکھنا پڑے گا اور پھر جا کر یہ پوزیشن ہوگی کہ آپ چونکہ آپ کو دیکھیں اور یہ بڑا ضروری بھی اس سنسز میں ہے کہ آپ کے ملک میں ایک جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہو ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہوا کہ آپ نے فارمر فاتا جو ہے فیڈرل ی ایڈمسٹر ٹرائبل ایریاز جو ہے ان کو کے پی میں آپ نے زمین کیا ہے تو ظاہر ہے ان کی بھی پارلیمنٹ میں اور پروینشل پارلیمنٹ میں ان کی ریپریزنٹیشن کا ایشو ہے تو وہاں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی کانسٹیٹوینسیز کریئیٹ کرنی ہیں آپ نے ان کو کتنے شبائی اسمبلی کے ہلکے دینے ہیں نیشنل اسمبلی کے کتنے ہلکے دینے ہیں اسی طرح جو آپ کی عبادی بڑی ہے جو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے ہلالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنسز کو کبھی صحیح ریویل نہیں کیا صحیح پاپولیشن کو ہم نے نہیں بتایا تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عبادی 300 ملین ہو چکی ہے 30 کروڑ تک پہنچ چکی ہے تو یہ اگر عبادی بڑی ہے چلے ہم 30 کروڑ کا فگر نہ بھی مانیں تو اس کو آپ نے ریپیزنٹیشن تو دینی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا انہی کانسٹیٹوینسیز کے مطابق آپ نئے الیکشن کروائیں تو اگر آپ نے نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروانے ہیں تو آپ کو وقت درکار ہے اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ نئی مردم شماری میں جو ریپیزنٹیشن لوگ کو دینی ہے تو پھر پرانی مردم شماری کے مطابق وقت پہ الیکشن کروالیجے یہ صورتحال تو ہے نا ہم اس کو جتنا مرضی کریٹسائز کریں یہ ایک ایشو تو ہے یا ہم پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروائیں گے اور وقت پہ کروائیں گے معاشی امرجنسی کی ہم بات کرتے ہیں معاشی بھی تو صورتحال ہمارے ملک میں مشکل ہے ہمارے ملک میں یہ پروبلمز تو ہے ہم انوارمنٹل ڈسٹرکشن کی ہیزرز کی بات کرتے ہیں جی ہاں سن کے اندر تین کروڑ کے قریب ہمارے ملک کی عبادی جو پورے پاکستان میں متاثر ہوئی ہے سن میں آج بھی ہماری فوڈ گرینری جو ہے وہ انڈر تا وارٹ ہے اور ایک سیریس تھریٹ ہے ہمیں فوڈ ڈیفیشنسی کا بھی اور لوگوں کی جو ری ہیبلیٹیشن ہے لوگوں کے مسائل کا وہ بھی مسئلہ بھی ہے یہ بھی مسئلہ ہے کہ پرویٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہے اب پچھتر سالوں میں جو ہم نے خرابیوں پیدا کی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مہینے میں یا دو مہینے میں ایک آئیڈیل سٹیویشن بنا کے ان کو حل کر سکیں یہ مسائل ہمیں درپیش ہیں انہی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں راستہ بنانا ہے اور ڈیموکریسی کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ مشکل راستے میں سے آپ راستہ بناتے ہیں آپ کچھ مانتے ہیں کچھ آپ سرنڈر کرتے ہیں کچھ دوسروں کی مانتے ہیں کچھ اپنی منواتے ہیں اور بات کو آگے لے کے چلتے ہیں مقالمے کی روح سے انفارچونٹلی ہمارے ہاں یہ ہوا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو تھی ان کے اندر بھی فاشزم آیا وہ بظاہر تو پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں لیکن ان کے اندر جو ان کا وی آف ایکشن ہے جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے مثلا فارمر جو پریزیڈنٹ تھے جو پی ٹی آئی کے چیئر میں نے انہوں نے تو ریاست اگر آج ہمیں درکار ہے تو ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو لوگ بیٹھے میں انٹیلیجنشیا ہلالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مردم شماری نئی کو ضرور کرنا چاہیے مختلف سٹیک ہولڈرز یہ کہتے ہیں ایم کیوم یہ بات کرتی ہے کہ ہماری ریپریزنٹیشن کم ہو گیا کراچی میں جان بوچ کر ہماری جو جو سینسس میں ہماری سٹنٹھ ہے وہ کم دکھائی گیا جماعت اسلامی کو بھی اتراز ہیں تو ڈیموکریسی کیسے فیصلہ کرتی ہے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے اور آپ باہنی گفتشنی کے ساتھ راستہ آگے لکھائی جائیں دیکھیں ارسے یہ میری خواہش سے جمہوریت نہیں چلتی جمہوریت سب لوگ کے متفقہ رائے کو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے راو خالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جن پارٹیوں کو دوہزار سترہ کی مردم شماری کے حساب سے الیکشن کرانے پر اعتراضات ہیں اگر حکومت نہ مانی تو پھر وہ کیا لاحے عمل اپنا سکتے ہیں دیکھیں دوہزار اٹھارہ بھی بھی اسی قسم کے اعتراضات تھے کہ اس پہ ہونے چاہیے الیکشن اس پہ نہیں ہونے چاہیے تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں مردم شماری ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا ایشو بن جاتی ہے حالانکہ یہ پچھلے کوئی سو سال سے بھی زیادہ سے اٹھارہ سو اکاسی میں شروع ہوتا پہلی دبا مردم شماری کا پروسس ہر دس سال بعد ہونی ہوتی ہے ہم ایک پتہ نہیں کیوں نارمل طریقے سے ہم کام کرنے کے عادی نہیں رہے ہم نے کان کو دوسرے گھما کے پکڑنا ہے سیدھا ہم نے کبھی نہیں پکڑنا آئین کی بات ہو رہی تھی تو میں کیونکہ لاکس ٹوڈنٹ رہا ہوں میں نے سپریم کورٹ کورٹ کیا ہے تو دوہزار سے میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو فیصلے آتے ہیں آئین کے اوپر کہ سپریم کورٹ نے آئین کے اوپر فیصلے دے دے کے ایک ایشیو پر مختلف قسم کے ایک آئینی فرقہ واریت پیدا کر دی ہے اتنا اختلاف آگیا ہے اس کے عدد جس انٹرپرٹیشن کر کر کے تو اس کو مسیوز کیا جاتا ہے کبھی کہیں پہ مسیوز کیا جاتا ہے کبھی کہیں پہ کیا جاتا ہے اب اگر مردم شماری کے اوپر ہم اگر کریں اس میں دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو نوٹیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں تو مشترکہ مفادات کانسل کے جلاس میں ہونی ہے اس میں دو آپ کے کیر ٹیکر چیف مرسل سے بیٹھے ہیں یا آگے چل کے اگر ڈیزولیشن کے بعد جا کے اس کو نیٹیفائی کیا جاتا ہے تو پھر سارے کیر ٹیکر جو ہوں گے مشترکہ مفادات کانسل ایک ریپرزنٹیٹیو بارڈی ہے جس میں صوبوں کی اور مرکز کی نمائندگی ہوتی ہے اپنے اپنے صوبوں کے حوالے سے چاہے شیر لینا ہو انہوں نے چاہے انہوں نے باقی معاملات کرنے ہو سیٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے اسمبلی کی تو وہ ریپرزنٹیٹیو لوگ ہوں گے تو پھر مشترکہ مفادات کانسل اس کو نیٹیفائی کرے گی اور اس کے بنیاد پہ آگے چیزیں تیہ ہوں گی تو پھر اس کی کوئی کریڈیبلیٹی ہوگی ادروایس مخال وہ ہوئی نہیں سکتی کانسٹیٹوشنل ہی نہیں ہو سکتی جب تک مردم شماری اپروف سی سی آئی نہیں کرتی آپ کی اور وہ نیٹیفائی نہیں ہوتی اس کی بنیاد پہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کو کیر ٹیکر سے کروانا یہ ایک بڑا ظلم ہوگا اور اگر یہ کروا لیتے ہیں تو اسے پینڈوراز باکس کھلے گا اس کے بعد آپ کیا اس میں سیٹوں کے بڑھانے کی بات کی جاتی ہے اگر تو سیٹوں کے بڑھانے کی بات کرتی جاتی ہے پھر جیسے حلالی صاحب کہتے ہیں ڈیرڑ سال تو پھر کہیں نہیں گیا تو وہ سیٹیں بڑھیں گی تو پارلیمنٹ سیشن میں ہوگی کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ کرے گی نئی سیٹوں کو گنے گی تین سو بیالی سے بڑھائیں گی تو وہ اس سے آئینی امنٹمنٹ کے تحت ہو سکتی ہے اگر یہ تحت کرتے ہیں کہ یہی جو بھی سینسز ہے اسی کی بنیاد پہ ہوگا پھر ہلکا بندی آپ کو کرنی پڑھیں گی اس کے لیے چار سے پانچ مہینے درکار ہے تو کیا لوگ مطمئن ہوں گے اس کے اوپر پھر ہلکا بندیوں کے اوپر اعتراضات ہوگے ابھی مردم شماری کے اوپر اعتراضات ہیں تو یہ بہت ایک لمحہ process ہے صرف اگر تو کسی کو caretaker اقتدار کو طول دی رہا ہے انتخابات پر تاقیر کرنی ہے پھر تو یہ سارا کچھ ہوگا اگر ہم اگر تھوڑی سی اگر ہمارے ہاں کوئی اکل مت رہ گئی ہے باقی ملکوں تاکہ باقی معاملات بھی ٹھیک ہو سکیں ٹھیک election کرانے چاہیے یہی اس وقت ہمیں نظر آتا ہے ناظرین یہاں وقت break break us stay with us مجھ سمیت پوری اشرافیہ کو قربانی اور اصار کا مظاہرہ کرنا ہوگا یہ ذریعی قول ہے جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا سننے میں یہ باتیں کانوں کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن گراؤنٹ پر حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نگران وزیراعالہ پنجاب محسن نقوی کی منظوری کے بعد چیف سیکریٹری پنجاب ایک نوٹفیکیشن جارے کرتے ہیں جس میں پنجاب میں تائینات دو سو بیوروکریٹس کے لیے نئی گاڑیوں کا آرڈر دے دیا گیا ہے پنجاب کے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کو سولہ سو سیسی گاڑیاں دی جائیں گی پنجاب کے ہر ظلے کے اسسٹنٹ ڈپٹی کمیشنر جنرل کو تیرہ سو سیسی گاڑیاں ملیں گی اور ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمیشنرز کے لیے ڈبل کے بند ڈالے دی جائیں گے اور اس کارے خیر کے لیے دو ارب تیس کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں ناظرین یہ وہ پیسہ ہے جو غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ٹیکس کی صورت میں دیتی ہے وہی عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے جسے آج دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے فود انفلیشن 49 فیصد تک پہنچی ہوئی ہے اس عوام کے پیسوں سے بیوراکٹریسی پر نوازشات کی جا رہی ہیں کیا ایسی ضرورت پڑ گئی پنجاب کی نگران حکومت کو کہ یہ نوازشے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جان لیتے ہیں ہم نے تذیعہ کاروں سے حلالی صاحب یہ وہ ملک ہے جو کچھ دن پہلے تک ڈیفولٹ کے دہانے پر تھا آئی ایم ایف کے در پہ تھا ایسے ملکی بیوراکٹریسی کو یہ یاشیاں سوٹ کرتی ہیں یہ آپ کا جو ججمنٹ ہے کہ یہ ایاشی ہے یہ کیسے آپ نے کنکلوٹ کیا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہونا ایک فنکشنل ویکل ایک افیشنٹلی فنکشنل ویکل نہیں جو ختم ہو جاتا ہے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے چلتا نہیں ہے آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ ایاشی ہے نہیں یہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں حلالی صاحب کوئی نورمل ویکل بھی چل سکتا ہے نا اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ اس وقت جب غریب مر رہے ہیں آپ پہ بود سے تھا ایک فوکس واغن ایک فوکس نہیں تو اگر غریب کو ایڈمنیسٹریشن چاہیے تو ان کے پاس جو افسر ایڈمنیسٹریشن دیتا ہے اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے اچھا گاڑی سے ایڈمنیسٹریشن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ غریب بچ جائے گا وہ نہیں مرے گا اگر اس آدمی کو پیدل سروسز کو حاصل کرنا پڑے it's not like that دیکھیں یہ ایڈر اور کا آگیومنٹ نہیں ہے it's a simple administrative requirement آپ فنکشنل ویکنز کا سروے کریں کتنے assistant commissioners ہیں جن کے پاس ایک فنکشنل ویکل ہے اگر ہے تو اس کو replace مت کرو they don't need it اور اگر ان کے پاس فنکشنل ویکل نہیں ہیں اور اگر ان کے پاس فنکشنل ویکل نہیں ہے اور ایک سیدھی سادیا ایک رول ہے اچھا آپ کہتے ہیں پیٹرول کھائے بھائی اگر پیٹرول misuse ہو رہا ہے تو 1947 سے laws ہیں ہر گاڑی کا سروس بک ہوتا ہے ہر گاڑی کا use ہوتا ہے جو استعمال کرتا ہے سائن کرتا ہے چتنا دیر کتنا لمبا راستہ سائن کرتا ہے کس نے استعمال کیا purpose of journey سائن ہوتا ہے اچھا اتنا شفاف ہے آپ اس کو سائن کر کے منٹر کرے بات اصل یہ ہے نا کہ یہ بالکل یہ سسٹم میں ہے but there are all thieves یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سٹاف کار جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سٹاف کار اب وہ سٹاف کار پرسنل use کے لیے کرتے ہیں میں جب سفیر ہوتا تھا تو میرے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی 24 hours میرے disposal پہ مگر اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ جو میرا دوست آئے اس کو میں گاڑی میں بیٹھوں اور کہوں جاؤ سیر کرو اس لیے کہ پیٹرول مفت ہے ادھر میں سے ہوتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن miss use نہیں ہونا چاہیے یہ شفافیہ تو نہیں چاہیے خامہ خامہ بلینکن ٹھیک ہے حلالی صاحب ٹائم تھوڑا کم ہے مجھے باقی انلیس کی طرف بھی جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرورت ہے جیسے حلالی صاحب دیکھیں حلالی صاحب کے اندر کا بیوروکریٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے پہ آگیا انہا لائٹر نوٹ انفرچونٹلی پاکستان کے اندر ریاست کے پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس پیر کے پیسوں سے miss use یاشیاں ہوئی ہیں ہوتی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں اور اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں اس کو کنونس آلاؤنس مل جاتے ہیں تو سیکٹری جو نے نیر موڈل کی گاڑی کیوں دی جائے دنیا برکی اگر آپ بیوروکریٹی جہاں فانکشننگ ڈیموکریٹیز ہیں کتنی کئی آشیوں پینسٹ پینسٹ ایکڑ کے انگریز دیکھیں انگریز نے جو یہاں پہ سیول ملٹری بیوروکریٹی ڈیولپ کی تھی وہ یہاں کے لوگوں کو رول کرنے کے لیے کی تھی انفرچونٹلی ہم نے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد اپنی بیوروکریٹی میں کوئی ڈراسٹک ریفارمز نہیں کی آج بھی پینسٹ پینسٹ ایکڑ کا گھر ہے ایک ڈیپٹی کمیشنر کا جو انگریز دور سے بنا ہوئے آبیسلی گورنر ہاؤسز بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں پاکستان میں ایک چپڑاسی سے لے کر ایک سیکٹری تک سب لوگ ایڈنسٹریٹیو حصے میں آتے ہیں وہ سارے لوگ اپنی جگہ پر ڈیوٹیز پر پاؤنگ کرتے ہیں بہت سارے اداروں میں آپ دیکھیں گریڈ ٹونٹی کا ایک پروفیسر ہے اس کو تو آپ گاڑی نہیں دیتے حالانکہ وہ تعلیم دینے جا رہے بنیادی کام کرنے جا رہے سیکٹری کو کیوں گاڑی دیں آپ کمیشنر کو کیوں گاڑی دیں سیونٹین گریڈ کے ایشی کو آپ اتنی مہنگی گاڑی دے رہے ہیں تو یہ ان کو دیکھ بیٹھ کے پاکستان کے برین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے گا میں ایک رپورٹ رپورٹیڈلی ام نوٹ ویری میں شور کہ میرے پاس کوئی فرسٹین ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ انگلینڈ کے اندر ڈائیس ہو صرف گاڑیاں ہیں جو حکومتی بزنس کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور پاکستان میں ڈیڑھ لاک کے قریب گاڑیاں ہیں جو ہماری بیوروکریسی کے لیے ہماری جو دیگر فانکشنریز ہیں پارلیمنٹرینز ہیں اور مختلف جو جو سرکاری لوگ ہیں ان کے پاس ہیں ایک ایک آدمی کے پاس چار چر گاڑی ہیں ایک ملسٹر ہوتا ہے اس کا پروگیٹیو ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جملہ مجھے بولنے دیجئے یہ ساری بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پاکستان کے جو معاشی علات ہیں اس میں ہمیں بلکل یہ ارضیب نہیں دیتا اور نگران حکومت کے پاس تو یہ پروگیٹیو ہی نہیں ہے الیکشن کنیشن کو اس پر نوٹس لینا چاہیے بلکل جی سلوان صاحب ایاشی ہے یا ضرورت دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد جمہوری ملک ہوگا جہاں سب سے زیادہ ایکسپینسیو گورننس کے موڈلز آپ نے بنایا اور جس قسم کی رولنگ الیٹ انجوائے کر رہی ہے اس وقت اس کا یہ جب ہی ڈاک ساب بتا رہے ہیں آکے زاکر لوگوں سے پوچھیں آپ ابھی حلالی صاحب نے کہا ایک گاڑی اس کی فنکشنل ضرورت ہے میں آپ کو ایسے لا تداد افسر بتاؤں گا جن کے جن کے استعمال میں ساتھ ساتھ گاڑیاں ہیں اور ساتھ ساتھ دفعہ وہ پیٹرول چارج کرتے ہیں میسیوز کرتے ہیں جو بھی اباسی صاحب بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو معاشی دیوالیہ کی طور پر کھڑا ہو جس کی معیشت بہت کمزور ہو جہاں لوگوں کی زندگیوں میں ساتھ دانے کے اوپر آیاشیاں کریں گے ابھی میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں کہا گیا صاحب کا حکومت کے مقابلے میں سوہ سال میں جتنے غیر ملکی دوریں وزیروں نے کی ہیں وہ ہمارے ایک عبدالقادر پٹیل صاحب ہے پتہ نہیں کون سی صحت وہ باہر سے لینے جاتے ہیں جتنے سرکاری دوریں انہوں نے کر لی ہیں تو آپ نرا اندازہ لگائیے کہ یہ کس کے قیمت کے اوپر ہو رہا ہے عوام کی قیمت پہ ہو رہا ہے تو میں بالکل عباسی صاحب کی بات سے تائید کرتا ہوں کہ یہ بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے آپ سادگی اپنائے آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے نون ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کریں آپ نہیں کم کر رہے اور آپ عام آدمی پہ انڈیلیکٹ ٹیکسز لگا لگا اس کو مار رہے اور جن پہ ٹیکس لگانا ہے ان کے بارے میں آپ سوچتے تک بھی نہیں بلکل ایسی راؤ خالص صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم دیکھیں کاسا گداغری لیے دردر پھیدے ہیں اور ہمارے لچن دیکھیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ خیرات مانگ کے تو ہم ہائی فائی لائف گزارے اس ملک میں جو دو نمبری ہو رہی ہے سرکاری رہائش گائیں گاڑیاں ان کا استعمال نجائز استعمال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے چیف جسٹس ایک رہے ہیں جو چیئر بین پی سی بی بھی تھے وہ انٹرنیشنل ویزرٹس پہ دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جیوڈیشل کانفرنس پہ گئے اور ساتھ پہ کرکٹ کی بھی ایک میٹنگ تھی دونوں کا انہوں نے لہذا لہذا ٹی اے لیے وصول کیا اس کے بعد انہوں نے ایفی ڈیوٹ دے کے ان کے پاس اپنا گھر تھا ایک اور پلات تھا انہوں نے ایفی ڈیوٹ دے کے کراچی میں پلات لیا کہ میرے پاس کراچی میں کوئی رہائش نہیں ہے پورے پاکستان میں کوئی رہائش نہیں ہے یہ رپورٹیڈ سٹوریز اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں تو جہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایسا شخص اس قسم کی دو نمبری کر رہا ہو اس سسٹم کے ساتھ اور لوٹنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہاں پہ آپ یہ ایسی ایسی یہ سارے یہ کیا کچھ نہیں کرتے آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے اگر پرفارمنس ہے ان کو کہیں کہ آپ کی جو گاڑی ہے گاڑی آپ نے ان کو گاڑیاں دی تھی کہ آپ خرید لیں اور اس کے بعد نئی گاڑیاں آپ کو نہیں ملیں گی وہ پھر دوبارہ سے نہیں دینی شروع کر دی پہلی بھی دس دس لاکھ کی گاڑی دو دو لاکھ میں دے دی آپ پھر نئی گاڑیاں وہ لینے پہ لگے پھر جنہوں نے نائن ٹو سیون دفتر میں رہ رہا ہے نائن ٹو فائی ان کے لیے گاڑیوں کی فلیٹ رکھنے کی ضرورت کیا ہے آپ سرکاری رہائشگہ دی ہے وہاں سے آپ بسیس چلائیں بہترین کمفرٹیبل کسیم کی صبح نو بجے آپ کو لے کے جائیں گے اور شام کو پانچ بجے آپ کے زمانہ پوری دنیا میں ہوتا ہے لوگ اپنے ٹرانسپورٹ جانا ہو تو صاحب کے دو گاڑی آگے ہوتی ہیں دو پیچھے ہوتی ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں ضرور ہونی چاہیے جہاں ضرورت ہے جہاں فیلڈ ڈیوٹی ہے وہاں پہ جانا چاہیے وہاں پہ ہونی چاہیے لیکھ محکول گاڑی ہونی چاہیے یہ تھی ہونی چاہیے کہ آپ تین کروڑ کی ڈھائی کروڑ کی گاڑی لے کے دیں ایک بندے کو اور وہ صرف وہ اپنے بچوں کو سکول پہ پکنڈ ڈراب کرتا رہے یا نورڈن ایریا میں گھومنے پہ جائے اس کے اوپر تو یہ میرا خیال ہے ہمارے لچھن ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنے لچھن ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے اور آسٹریٹی بیئیز بار بار ہم کہتے ہیں ہم یہ لیں گے وہ کریں گے اس نہ کریں کہ کرتے کچھ بھی نہیں ہم بھی اسی قسم کی ایاشیوں میں لگے رہتے ہیں اور اس کو ایاشی کہنا میرا خیال ہے غلط قطن نہیں ہے جو جائز آپ کی چیز ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے جب آپ اس سے اوپر جاتے ہیں تو وہ پھر ایاشی کے زبرے میں آتی ہے ناظرین ڈسکشن آپ نے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ